ایک ستم اور ابھی جاں باقی ہے مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور وار میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اسخود اضافہ کر دیا انتظام یا ناکام شگر مافیا کی ملی بھگت ایک کے بعد ایک نئی نئی مصیبت سرکاری ریڈ لسٹ میں چینی کی قیمت پچپل روپے فی کلو مقرر چپکہ دکانوں پر ساٹھ روپے میں فروخت ہونے لگی پچاس کلو چینی کے تہلے کی قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے تک چاہ پہنچی چینی کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونی چاہیے چینی بھی مہنگی ہوگی ہے ہر چیز بھی مہنگی ہوگی ہے چینی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے چینی جو ہمیں پہلے سستے میں ملتی تھی اب وہ بھی بہت زیادہ انچھی چلے گی ہے ہمارے چیف جسٹس راہب ہیں اور پرائی مینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی زندگی کا گھوستر پسر کر سکتا ہے کمہ سے یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میڑ بانیوں گھر میں چینی کم کریں یا ہر چیف وقت تک ساتھ میں بڑھتی جا رہے بڑھتی جا رہے ہیں میڑ بانی کھومت سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہت مسائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی یہ بڑھتی جائے گی تو آگے تو اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا کوڑے کے خیلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باغوں کا شہر کچھرا کچھرا لاہور نیوز نے انتظامیہ کو جگایا علوے راک اور روز پاک کے افسران بند اور آرامدے کمروں سے باہر نکلنے پر مچبور سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الوی ایم سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پھرتیاں ناکہ صفائی پر تین سپروائیسر محتل زنال آفیسر پترس کرم اور علی رضا کو شوکانس نوٹس چاری صفائی ستھرائی پر سمجھوتا نہیں کریں گے ایم ڈی فرخ قیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کے چھٹی منصوب صفائی کرنے کی ہدایت آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر آپ صفائی کے معاملات پر سخت پریشان ہیں گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کے فوٹیج بھیجیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 عوامی خدمت ہے بہانہ لاہور نیوز آپ کے شانہ بشانہ پاور پلانٹس کی فنی خرابی جو کی تو بجلی بہران تیس سے روز بھی جاری لیسکو کا شارٹ فال 800 میکا وارڈ تک پہنچ گیا ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ کی بندش سے زندگی نظام مفلوچ کاروبار متاثر ایک طرف بجلی کا بہران دوسری طرف سوئی گیس اور الپی جی نایاب سوئی گیس کے بندش سے عوام عزیت کا شکار خاتین کا کھانا پکانا بھی دشوار ہٹلوں سے کھانا مگوانے پر مجبور شہری مافیا کے رحموں کرم پر الپی جی کی قلت گاڑی چلے نہ گھر شہری دربدر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی الپی جی غائب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو اسٹر روپے میں فروغ خاللوڈ اور شاہ علم کے بعد آئی اینرک مارکیٹ کی باری کرائی کی ادم ادائگی پر بلدیا اسما کی بڑی کارروائی نادہندہ دکانوں کو سربموہر کرنے کا عمل شروع آپریشن میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے عملے نے حسطہ لیا حکام کا کہنا ہے کہ متعدد نوٹس بھیجنے کے باوجود کرایا آداد نہیں کیا چاہ رہا انتالیس دکانوں کو سیل کیا گیا کرائی کی ادائگی پر فوری دکان کھول دی جائے گی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کرایا تو دے نہیں ہم نے بلکل دینا چاہیے اور دے رہے ہیں اس لئے مطلب یہ ہے کہ کورٹ کے مطابق ہمیں جو بھی انسٹرکشنز آئیں گے اس کے جو بھی انسٹرکشنز اس کے مطابق انشاءاللہ ہم پورے پورے چلیں گے ان کا کافی دیر سے مارا تنازہ چاہ رہا ہے کہ یہ آپ کبھی یہ ہمیں پریشوریز کرنے آ جاتے ہیں ہر تین چار سال بعد پہلے نہیں آتے دو سال بعد چار سال بعد یہ اکثر ہمارے اب بھی انہوں نے تھریٹ کیا ہوئے تیس رکنی بھارتی وقلہ کے وفت کی پنجاب یونیورسٹی آمد ووئیس چانسلر نیاز احمد اور یونیورسٹی کے فیکلٹی میمبران کے مہمانوں نے استقبال کیا بھارتی وفت کی پاکستانی لوگوں اور کھانوں کی خوب تاریخ بھارتی وقلہ کے وفت نے چیمبر آف کامرز کا بھی دورہ کیا جو ایمین چندگر بار کاؤنسل پرتاب سنگھ کہتے ہیں پاکستانی پنجاب قدرتے وسائل سے مالا مال ہے دونوں پنجاب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے میڈیا کو دونوں ممالک سے متعلق خبروں میں سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے ایک اور نننی کلی ظلم کا شیکار نو سالہ آئیشہ قتل کیس میں پولیس تحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی عمرہ کی ادایگی کے بعد واپس آنے والی والدہ غم سے نے ڈھال انصاف نہ ملا تو خود کشی کرلوں گی لوہاری کی آئیشہ کی والدہ فاطمہ بیبی کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو شہرہ کورٹ میں چار افراد کے شہری کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ اور مار پیٹ ملزم سات لاکھ روپے نقدی بھی لے گئے شہری شہزاد گل کے تھانے میں درخواست واحقے کی سیسٹیوی فوٹیج لاہور نیوز پر محکمہ ثقافت پنجاب کا ہسپانوی گلوکارا شکیرہ کو پاکستان بلانے کا فیصلہ چورمین تھیٹر ایڈوائزری کمیٹی نے گلوکارا سے رابطیں شروع کر دیئے شکیرہ کے انکار پر جسٹن بائبر کو دعوت دی جائے گی میوزیکل کنسٹ کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی سے سپانسرشپ حاصل کی جائے گی اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے ذرہ تمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا روز چونے کھلاڑیوں نے ایتلیٹس اور میٹ ریسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ 31 جنوری تک پنجاب اسٹیڈیم میں جاری رہے گا